اور ساتھی آپ کو یہ بتائیں کہ بھدروہ فورسٹ ڈیویشن کے بھلی سا رینج میں ممنوع پوٹیبل چین آر میکینیکل کٹر کے استعمال اور بڑے پیمانے پر سمگلنے کے اطلاعات کے بعد ڈی اے فو چندر شیکھر اور ٹیم نے رینج آفیس گندوہ کے کانسوی علاقے میں کٹر ضبط کر لیے ہیں ڈی اے فو بھدروہ کے مطابق جو ڈیپری ڈیریکٹر فورسٹ پروٹیکشن فورس ڈوڈا کا چارج بھی رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ کچھ لکڑی کے سمگلر ممنوع میکینیکل کٹر کا استعمال کرتے ہوئے وہ بجردہ طور پر غیر قارونی کٹائی کر رہے ہیں حالانکہ ٹیم سمگلر کا پیچھا کرتی ہے ڈی اے فو بھدروہ نے کہا ہے کہ جنگلات کے ٹیم آپریشن کے دوران بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری مہین میکینیکل کٹر اور سمگلر سے خلاف کنٹینیوز چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جس لیول کا ایک گنڈا گردی تھی جنگل میں وہ ختم ہو چکی ہے کئی نے کئی ابھی بھی چھٹھٹھٹھٹھنائیں ہیں وہ جنگل میں ہوتی رہتی ہے اس میں ہماری ٹیم جو ہے لیزٹ کرتی ہے ایڈنٹیفائی کرتی ہے ان کے خلاف جو ہے ایکشن کیا جاتے ہیں یہ جو کش مکش ہے یہ جاری ہے اور اس میں بیسیکلی میں اپنے سبھی جو ٹیم ہے میری یہاں پہ ان کو کنگریجولیٹ کرتا ہوں شادی پورا سوڑا واری میں ایک ترنگا ریلی نکالی گئی اسرائیلی کا احتمام گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول شادی پورا کی جانب سے کیا گیا تھا اس میں علاقے کے متعدد سکولوں کے طلبانے حصہ لیا پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول شادی پورا کی سربراہی میں مرقیدہ ریلی ہائر سیکنڈری سے شروع ہوئی اور سیرگر بانڈی پورا ہائیوے پر ہوتے ہوئے میڈل سکول شادی پورا پائن میں احتمام پذیر ہوئی سکولی بچوں کے علاوہ ساتھ زار سبیت مقابی لوگوں نے بھی اسرائیلی میں برشتر کا حصہ لیا ہیر سیکنڈری سکول شادی پورا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے ایک ترنگا ریلی نکالی ہیر سیکنڈری شادی پورا سے میڈل سکول شادی پورا پائن تک جس میں ہماری تمام اپلیٹڈ سکول نے جو اس سکول سے منسلک ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس ترنگا ریلی کو دل سے کامیہ بنایا میں سب سٹار ممبرز اور سب سکوڈنٹس کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں لداخ میں ایچ ایس ایس انکو میں ٹی ایل ایم میلے کا دوسرا مرحلہ منقید ہوا زونر ایڈوکیشن دفتہ انکو نے این آئی پی یو این کے تحت اس کا انقاد کیا پچیس کے قریب میدل اور پرائمری سکولوں نے اپنے ٹی ایل ایم پیش کیے تھے زیڈ ای او سنکو محمد حادی نے شرکہ کی ستائش کی ٹی ایل ایم میلا جو ہے یہ ایک بہت ہی ایڈوکیشنل اور لیننگ پروسس میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں اس میں خاص کر پرائمری کلس تک کے تو ایف ایل ایم میں اس میں کم سکم تھارٹ پرائمری تک آتے ہیں تو ان بچوں کو زیادہ تر یا کھیل کھیل میں یا کھیلونوں کے ساتھ یا کچھ کارکردگی کے زیرے ان کو جنہ پڑھایا جاتا ہے اتنا ہی وہ لوگ اس کا فائدہ لیتے ہیں تو اس ٹی ایل ایم میں خاص کر جو یہاں پر پرسٹیپیٹ تھے ہمارے بہت سے سکولز تو انہوں نے بہت اچھے ٹی ایم بنایا تھے تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ کم سے کم باقی سکولز اور یہاں پر بہت سے بچے تھے انہوں نے بھی اس میلے کو دیکھ لیا بہت اچھا سا ایک یہاں پر میلہ اگنیس ہوا شاید یہ کلسٹر لیول سے یہاں سے سکولز پارٹسپیٹ کیے تھے اس سے پہلے ان کا جو پی ہیٹ سینٹر ہے جہاں پر وہاں سے ان کو سیلیک کر کے شاید ہر پی سینٹر سے دو دو سکولز نے یہاں پر پارٹسپیٹ کیا تھا تو ایک بہت اچھا سا یہ میلہ دیکھنے کو ملا ہر ٹیچر نے جو ہے ڈیفرنٹ ایسپیکس پر میتھمیٹکس کو لے کے یعنی جو بیسک لرننگ سکلز ہوتا ہے ان کو امپروف کرنے کے لئے اچھے اچھے تیلمز یہاں پر انہوں نے ڈسپلی کی تو یہ الموس بہت اچھا ہے گول سبڈویجن کے نیابت گندی دھرم علاقے کی چار پنچاتوں میں تعلیم نظام انتہائی عبدر ہو چکا ہے سرکاری اسکولوں کا اچھا دھاچہ موجود ہونے کے باوجود خطے میں میار تعلیم کو ترقی دینے کے لئے کسی قسم کی کوشش نہیں کی گئی ہے ان اسکولوں میں بنیادی سولتیں فراہب نہیں کی گئی ہیں ہائی میڈل اور پرائمری اسکولوں میں عبلے کی شدید کبھی ہیں گندی دھرم کے اسکول خستہ حال ہو چکے ہیں ناکافی ریفرہ سٹرکچر کی وجہ سے یہاں مسائل مزید بڑھ گئے ہیں گندی دھرم میں افسوس کی بات یہ ہے کہ شبہ تعلیم کے بحالی کے لئے کسی قسم کی کوشش نہیں ہوئی ہے آج ہم نے یہ پروٹیسٹ دار مرکز میں رکھا تھا صرف اس لئے ایجوکیسن سیکٹر کے مطابق رکھا تھا ہمیں یہاں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں یہاں ہیڈ ماسٹر کنٹیو نہیں بیٹھتا ہے صرف ہفتے میں دو یا تین دن بیٹھتا ہے اس کے بعد اس کو دوسرے سکول کا چارج دیا گیا اور اس کے بعد ہمیں یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے پاس یہاں کمپیٹر پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس کمپیٹر ٹیچر کوئی نہیں ہے کیونکہ آج ڈیجیٹل دور ہے اس ڈیجیٹل دور میں کم سے کم بچے کو کمپیٹر کرنا ہونا ضروری بہت لازمی ہے ہماری سیو صاحب سے موزبانا گزارش ہے ڈی سی صاحب سے موزبانا گزارش ہے ال جی صاحب سے موزبانا روکیسٹر کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں یہاں پر ایک ٹیچر دیا جائے جو ہمارے بچوں کو کمپیٹر کرائے جہاں بھی پورے بندی دارم میں جتنے بھی سرنڈی ایریا کے سکول ہے ہر سکول میں پرابلم ہی پرابلم ہے یہاں سٹاپ کی پرابلم ہے بیلڈنگو کی پرابلم ہے ہمارے بچے جاتے ہیں رونا آتا ہے جب ہم اندر دیکھتے ہیں وہ کھالی ان کے لئے ٹاڑ بینی گورنمنٹ کو بنتا ہے ڈیسک کو بات ہی نہیں ہے کہیں کہیں ڈیسک ہو سکتے ہیں کہیں ڈیسک نہیں ہوں گے کہیں ڈیسک بھی ہوں گے کہیں ایسی جگہ ہے ہم صبح بچے کو وارد دو کے دیتے ہیں دوسری دن پھر دونے پڑتی ہے ہمارے سکول وارڈ نمبر تین میں ایک ٹیچر میں ٹیچر اور جو سبجیکٹ ٹیچر گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا اس کو یہاں سے اٹھا کر اوپر گول یا کسی دوسری سکول میں اٹیچمنٹ کو کوئی آرڈر نہیں کوئی کوئی نہیں ہے سیو صاحب اور زیو صاحب اپنی تانہ شاہی ہمارے دارم پر چلاتے ہیں اس لئے ہم انسان تیش میں آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو نقصان پہنچاتا ہے پہنچ سو بچوں کو پہنچ ٹیچر کیا پڑھائیں گے ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمیسٹن سے کہ ال جی صاحب سے اور ڈی سی خاص کا ڈی سی رامر ہے اور سی ایس رامر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری دیان دے وہ یہاں پر دورہ کرے اور ہماری سٹاب جو سٹاب کی کمی ہے اس کو پورا اور اس کے ساتھ ہی جے کیل ایچ لائب میں فی الحال اتنا ہے لیکن نیوز ایٹین جوے کیل ایچ پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا